جی بالکل میں اس وقت موجود ہو گڑانی پکنک پوائنٹ پر ہوں دی سی کے جانب سے تمام جو پکنک پوائنٹ تھے اور سیائیت مقام ہیں تھے وہاں پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کیا گیا تھا کہ عوام کی جو تفریح ہے وہ نہیں ہوگی اس وقت آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں یہ عوام کا ایک حجوم ایک رشت لگا ہوا ہے یہاں پر انتظامیہ کی اگر بات کی جائے یہاں پر گڑانی پولیس کے جانب سے کوئی بھی پولیس الکار بھی موجود نہیں ہے اور دوسرا انتظامیہ جو میڈیا پر خبریں چلیتی کہ تحصیل دار گڑانی نے وزٹ کیا تھا تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے تھے یہاں پر سیائیت کو پر پابندی لگائی گئی ہے لیکن اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں یہاں پر انتظامیہ کے جانب سے کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے عوام کا رشت ہے اس وقت سمندر کے لیروں کی بات کی جائے تو سمندر کے لیریں بہت ہی تیز ہیں اور عوام سمندروں کے لیروں کے بیچ میں ہے ہمارا کیمرہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہے کہ کسی طرح سمندر کے لیریں بلکل تیز ہیں دوسری جانب یہاں پر دفعہ 144 نافذ کیا گیا تھا دفعہ 144 کی یہاں پر دجیاں اڑا دی گئی ہے یہاں پر کوئی بھی انتظامیہ کا الکار یہاں پر موجود نہیں ہے لوگ خود سا ادھر موجود ہیں اور پکنک بنا رہے ہیں انتظامات بلکل کوئی بھی انتظامیت کے جانب سے نہیں ہیں دوسری جانب اگر بارشوں کے حوالے سے بات کی جائے تو مزید بارشوں کے پیشگوئی کی گئی ہے اور دوسری جانب گڑانی پکنک پوائنٹ کی اگر بات کی جائے تو آپ گڑانی پکنک پا آتے ہیں تو بارش کا پانی ابھی بھی وہاں پر موجود ہے جہاں سے لوگ پانی کے اندر سے گزر کے پکنک پوائنٹ پر آ جاتے ہیں اس وقت ہمیں دفعہ ایک سو چوالیس جو لصبیلہ انتظامی کے جانب سے جو نافذ کیا گیا تھا وہ ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا یہاں پر گڑانی کا کوئی بھی پولیس الکار بھی موجود نہیں ہے یہ انتظامیہ کی بالکل نہ ہی لی ہے اس جگہ پہ اور اس پکنک پوائنٹ پر پہلے بھی اس طرح کے حاصل رونما ہوئے ہیں اس رش میں رش کے وجہ سے بہت سے لوگ پاڑ سے نیچے گر کر سمندروں کے لہر میں اپنی قیمتی جانے دے چکے لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیہ کے یہاں پر نہ ہونا ایک بہت بڑا سوال یا نشان بنتا ہے یہی ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ لوگوں کے جانوں کو تحفظ دیا جائے اور یہاں پر انتظامیہ کا ہونا لازمی ہو اور یہاں پر پولیس الکار بھی موجود ہو تاکہ لوگوں کو سمندر کے لہروں سے دور رکھا جا سکے سمندر کے لہریں اتنی تیز ہیں ابھی ہمارے سامنے ایک بندے کو سمندر کے لہریں اٹھا کے سیڈ میں پھنک دیا شکر ہے اس کی جان بچ گئی